اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتابوں کے اندر سے ڈالر نکل رہا ہے کتابوں کے پنوں کے بیچ میں ڈالر چھپا کر کے بیدے جانے والا تھا لیکن وہاں پکڑا گیا یہ ہماملہ ہے مومبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا جو مومبائی ائرپورٹ پر کتابوں کے اندر میں ڈالر لے کر کے جا رہا تھا اس کے بعد میں جب کسٹم ڈیپارٹمنٹ کو اس پر سک ہوا تو اس کی تلاصی لیا گیا تو پتا چلا کہ اس نے کتابوں کے اندر میں ڈالر چھپا کر کے لے جا رہا تھا دو کتابوں کے اندر میں 90 ہزارہ میرے کی ڈالر قیس چھپا کر کے لے جا رہا تھا جس کے بعد میں اس کا ڈالر جبت کر لیا گیا اور اسے بھی گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہاں تسکری کر کے لے جا رہا تھا اتنا ہی نہیں مومبائی ائرپورٹ سمیں کئی ائرپورٹ پر پانچ لوگوں کو آج گرفتار کیا گیا ہے جو زیادہ تسکری کے معاملہ میں گرفتار ہوا ہے مومبائی ائرپورٹ پر ہی اندر گارمنٹ کے اندر میں گولڈ کا پیٹھ چھپا کر کے کیاتری ڈھائی کلو گولڈ کا پیٹھ لے کر کے جا رہا تھا جس کے بعد میں اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اتنا ہی نہیں تاملناڈو اور جائپورٹ میں بھی دو تسکر گرفتار ہوئے ہیں ٹریچی ائرپورٹ پر 9600 ایمریکی ڈالر لے کر کے جا رہا تھا جس کے بعد میں اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے جائپور میں بھی گولڈ کی تسکری ہو رہی تھی وہاں بھی سارجہ سے آنے والا یاتری گرفتار ہوا ہے بھارت میں تسکری کا معاملہ کافی بڑھ گیا ہے لیکن چیکنگ بھی بہت ٹائٹ کر دیا گیا ہے اب یہ جان لیجئے کتنا امریکی ڈالر بیدیسوں میں لے کر کے جا سکتے ہیں جس کے بعد پکڑ نہیں ہوگا اور کوئی پوستاس نہیں ہوگا اگر آپ بھی بیدیسوں میں جانا چاہتے ہیں تو 3000 امریکی ڈالر کیس لے کر کے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر لے کر کے جانا چاہیں گے تو ڈالر کو اشٹر ویلو کارڈ ٹریول چیک اور بینک ڈرافٹ کے روپ میں لے کر کے جا سکتے ہیں اس کا مطلب کی قیس 3000 امریکی ڈالر لے کر کے جا سکتے ہیں